ناظرین اسلام علیکم کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ ان کے استیفے جو ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے وہ فوری طور پر منظور کیے رہے ہیں دوسری طرح سے یہ بازگشت بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے آنکھے کا ایک لاحے عمل بنانا چاہیے ایک باؤنڈریز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے کم از کم اکانومی کے حوالے سے اسٹیبشمنٹ کے رول کے حوالے سے جوڈیشری کے رول کے حوالے سے اور الیکشن کس طرح سے ہوں گے اس کے حوالے سے کوئی بات چیت ہونی چاہیے اس حوالے سے بڑی بحث ہو رہی ہے یہی وہ ایشو ہے جسے ایک دن پہلے فارمر پرائم میریسٹر پاکستان نے جب ایک قوم سے خطاب کیا کھڑے ہو کے انہوں نے وہ کیا اس وقت بھی انہوں نے اس ایشو کو اڈریس کیا ایکزیکٹ ورڈز ان کے کیا تھے امران خان صاحب کے حصول لیتے ہیں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے یہ مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہتے ہیں جی مجھے کئی صحافی بھی کہتے ہیں امران صاحب آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے ہیں آپ بات ہی نہیں کرتے ہیں بات چیت سب سے کرتا ہے پولٹیشن طالبان ہیں جو جو ٹی ٹی پی ہیں ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہم وہ جو بلوچستان کے اندر جو جو سپریٹسٹ ہے ان سے بھی بات کر سکتے ہیں سندھ میں جو کہتے ہیں صدودش ان سے بھی بات سب سے بات کر سکتے ہیں لیکن جس دن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اب یہ ناظرین بڑی ایک ایمپورٹن انٹرسٹنگ ڈسٹینکشن کھڑی کر دی امران خان صاحب نے کہ سپریٹس کے ساتھ دہشتگرد کے ساتھ بدمنی مچانے والوں کے ساتھ تو بات چیز ہو سکتی ہے لیکن جو لوگ سیاسی طور پر جن کو چور سمجھا گیا ہے جنہوں نے پولٹیکل کرپشن کی ہے ان کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائیں گے لیکن یہ صرف امران خان ہی کی امتہا پسند پوزیشن نہیں ہے دوسری طرف کی امتہا پسند پوزیشن کبھی میں ذکر کرتا ہوں آج رانہ سنولہ صاحب نے کوئی دو گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ایک بار پھر امران خان کو ایڈالف ہٹلر کے ساتھ انہوں نے کمپیر کیا تاہم جو پاتچیت اور نیگوسیشن کرنے والی تیم ہے اس کے حوالے سے فواد چودیس صاحب نے کیا کہا اور انہوں نے ایک کاؤنٹر دھمکی بھی حکومت کو لگائی حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے آج پاکستان میں روپیہ جو ہے وہ صرف سو دن کے اندر اندر پاسٹھ روپے اپنی قیمت ہو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں ایک اس وقت ایڈمنسٹریشن کا ایک بہران ہے اور یہ تمام بہران اس لیے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس وقت نیرو کی طرح بانسری بجار بجارے ہیں جبکہ پورا پاکستان جو ہے وہ جل رہا ہے وہ سیاسی حالات تو بہت ہی دگرگوں ہیں بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑے لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی اگر اس وقت تک فاکی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفا کی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا ہم تو نہیں گرارے ہیں حکومت تو اپنے بوجھ کے نیچے خود گر رہی ہے اب یہاں دو بڑے امپورٹنٹ وقتیں ہیں ایک طرف تو الیکشن کی طرف اشارہ کیا فواد چوبیس صاحب نے اور دوسری طرف انہوں نے حکومت گرانے کی بھی طرف اندیا دیا اس کے جواب میں جو رانا سنولہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اس پہ سے بھی دونوں چیزوں کی جواب آتی ایک طرف وہ کہتے ہیں جو میں آپ کو ٹکڑا سورا تھا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ سے الیکشن چاہتے ہیں میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے وہ کل بھی اسی بات پہ تھا کل سے پہلے بھی اس بات پہ تھا کہ ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کے لیے آپ گورنمنٹ جوہاں کو ڈیزالو کریں بھی تمہاری بھی تو گورنمنٹ سے ہیں نا دو ان کے ڈیزالو ہوئے بغیر تو الیکشن نہیں ہو سکتے تو کرو نہ پہلے ڈیزالو اگر تم اتنی جو ہے وہ الیکشن سے تمہاری کمیٹمنٹ ہے بات اتنی نہیں تھی رانہ صدی اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ظاہر ہے کسی طریقے سے ہوگا اور عمران خان کہتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر پہلے ریزائن کر دے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کا بھی طریقہ ہے کانسیٹوشنل پہلے ریزائن کر دے اور چیف الیکشن کمیشنر کو لگانے کا بھی طریقہ ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو ہٹا دیا جائے نیا چیف جسٹس پاکستان جو ہے لگا دیا جائے لیکن بات یہاں پر بھی نہیں ٹھہری رانہ صلی اللہ صاحب دھمکی بھی لگائی کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس جو کا پروہیبیٹڈ فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کیس کہا جاتا ہے اس کا فیصلہ کریں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فل فور اسے اناؤنس کیا جائے تین سو پچاس کے قریب لوگ اور کمپنیز ہیں جنہوں نے غیر ملکی ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے امران خان کو اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا براہ راست ان کمپنیز کا ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے اور اسرائیل سے ہماری یہ استعداہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ نہ صرف وہ فیصلہ ناؤنس کریں بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جو حقائق مثل کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں ایکشن بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ پروپوز ہونا چاہیے لین لاظرین ایک سٹیج سٹ ہو گیا ایک وائیڈی ڈسکشن کے لیے اب اس کو ہم انیلیسس کرتے ہیں اس کا میرے ساتھ سٹوڈیو انتشریف رکھتے ہیں پاکستان پی ایم ایلن کے رانہ احسان نفصل خان صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو انتشریف رکھتے ہیں کارڈنیٹر ہے تو پرائم نیسٹر پاکستان شاہباز شریف صاحب کے ساتھ انڈسٹری اور کامرس میں سپوکس پرسن بھی ہے پی ایم ایلن کے ممبر ہے سنٹرل ورکنگ کمیٹی پی ایم ایلن کے میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ پی ٹی آئی کے رانوما علی نواز ایوان صاحب سٹوڈیو آنا تھا لیکن کچھ ہو گیا سٹوڈیو نہیں آسکے اس وقت ہمیں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے اسلامباد سے ہی جوائن کر رہے ہیں ایکس ممبر ہیں ریشتر اسمبلی کے ریجنل پریزنٹ ہیں اسلامباد پاکستان تحریک انصاف کے فارم سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر پاکستان جناب امران خان صاحب کے ساتھ رہ چکے ہیں علی نواز ایوان صاحب پاکستان کے پرومننٹ صاحبی اور جنرلس محضر عباس صاحب ہم ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پولیٹکلی پوزیشنز لیں میں محضر عباس صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا محضر عباس صاحب میری ایک فیلنگ یہ ہے ایز این اینلیسٹ کے چیزیں موو ایک الیکشن ہی کی طرف کر رہی ہیں جب رالہ صلی اللہ صاحب الیکشن کو رول آؤٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا لیڈر نواز شریف اس نے ہمیشہ الیکشن کو فیور کیا ہے تاہم عمران خان کی فلاں 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 جو ریکوائرمنٹس یا ڈیمانڈز ہیں وہ غلط ہیں آنکسیپٹبل ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں جا الیکشن کی طرف رہی ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کو آپس میں سٹپ پہ سٹپ نیگوشیشن کرنی ہے ترف دیفائن کرنی ہے ٹرمز ان کنڈیشن پر سٹیلمنٹ کرنا ہے اپنے اوپر اپنے ووٹر بیس کو بھی دیکھنا ہے تو سٹپ پہ سٹر جا الیکشن کی طرف ہی رہے ہیں آپ کی کیا فیلنگ ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ سیاست میں انہ اور ایروگنس یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں اب عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی تو پھر چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی آپ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ آپ ٹیررس سے بات کریں نہیں کریں آپ جو ہے سیپرٹس سے بات کریں نہیں کریں چیز یہ کہ مذاکرات کس چیز پر ہوتے مذاکرات اس پہ تو نہیں ہوتے کہ آپ اپنی پوزیشنز کو سرنڈر کر رہے ہیں آپ اپنی پوزیشنز پر رہتے ہوئے بات چیت کرتے ہیں کیا عمران خان اس سے پہلے نواز شریف کے علائی نہیں رہے کبھی کیا عمران خان اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ نیگوسیشنز میں نہیں بیٹھے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا پاکستان کی پولٹکس میں تو آج جب وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ جی میں ٹی ٹی پی سے بات کر سکتا ہوں میں بلوچ سیپرٹس سے بات کر سکتا ہوں میں سندھی سیپرٹس سے بات کر سکتا ہوں میں ان سے نہیں بات کر سکتا تو آپ سے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی پوزیشن کو ایکسپٹ کریں آپ ان کی کرپشن کو جو بھی آپ ان پر الزامات لگاتے ہیں اس سے کل جب فرض کریں الیکشن کی بات آتی ہے تو آپ کس سے بات کریں گے الیکشن کمیشن کی بات آتی ہے آپ کس سے بات کریں گے الیکشن جو اگر اسیملی میں پہنچتے ہیں آپ تو ان کے لوگ بھی تو پہنچیں گے تو پھر وہاں جو لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھا ہوگا آپ کی گورنمنٹ بنے گی تو کس سے بات کریں گے آپ مطلب مجھے یہ آپ ایک پریسپل پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ انہیں چوڑ ڈاکو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ویلن گوڈ آپ کا آپ کا نیریٹیو ہے سرانگ نیریٹیو ہے لیکن وہ سمجھتے ہوئے بھی ماضی میں آپ رہے ہیں چودی پرویز علائی کے بارے میں سمجھتے تھے نا عمران تو آپ یہ سجس کرتے ہیں کہ عمران خان کو ایشیوز کو کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے انگیج ہونا ہے بات چیپ کرنی ہے یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں ان چیزوں پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے لیکن باقی بہت ہر چیز پر بات کرنے کو تیاری یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایشیوز آئیڈنٹیفائی کریں کہ کن ایشیوز پر بات ہو سکتی ہے کس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے میرے نفتہ نظر سے آپ نے الیکشن پر بات کرنی ہے فواد چودی صاحب کہتے رہتے ہیں کہ آج الیکشن کی ڈیٹ آناؤنز کریں ہم واپس جانے کو بھی تیار ہیں یہ فواد چودی صاحب کہتے رہے ہیں نا تو عمران خان یہ نہیں کہ عمران خان جائے مذاکرات میں عمران خان یہ کہہ گے پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے الیکشن پہ ایون الیکشن کے ڈیٹ کے اوپر بھی یہ نہیں کہ الیکشن ڈیٹ پہلے اناؤنز کریں آپ کے ہم الیکشن پر بات چیز کرنے کو تیار ہیں دیکھیں ادھر کیا پوزیشن ہے ادھر پوزیشن یہ کہ نواز شریف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اگینس تھے نواز شریف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد فوری طور پر الیکشن چاہتے تھے تو وہاں ایک موڈ ہے الیکشن کا تو اب عمران خان صاحب کو ایک پوزیشن آف اسٹرنز پہ جہاں انہیں ان کے پیچھے پنجاب گورنمنٹ بھی ہے خیبر پختونخواہ گورنمنٹ بھی ہے گلگت بزدستان عمران خان کہیں کہ آئیے الیکشن پر مذاکرات کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی ٹرمز رکھیں ان کے سامنے اس کے جواب میں دوسری کیز آئے گی کہیں میٹنگ گراؤنڈ آئے گا اچھا اب ذرا رکھیں یہیں سے مجھے ذرا رانہ رانہ افضل خان صاحب کو اس میں لانے دیجئے ذرا رانہ سب کو رانہ سب پی ٹی آئی کے سورسز کے کہتے ہیں اور آپ نے کئی دفعہ ٹیلیویجن پروگرام دو سنا ہوگا وہی کہتے ہیں کہ ہم ان سے ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہیں لیکن جب بھی ہم کسی بھی چیز میں ان کو انگیج کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے کیسز خوارہ جو ہے وہ ختم کر دیں اور جب ہم نے نئے قوانین بنانے تھے فیٹ ایف کے حوالے سے تو بھی انہوں نے اپنے 38 ڈیمانڈز رکھتی ہے جو سارے تھے کہ نیپ کو ٹیک کریں اور یہ فیٹ ایف میں کام انٹرسٹڈ تھے جو ایکشل ایشیو تھا اور اپنے کرپشن کے کیسز نزل آئے انٹرسٹڈ اس کو ختم کرتے ہیں اور وہ سن رہے ہیں اپنا علی نواز زبان بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دیکھیں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سٹانچ لے لیتی ہے وہ اتنی ہائی پر ڈسٹل پر چلے جاتی ہے کہ خود پھر ان کے لیے اس سے اترنا مشکل ہو جاتا ہے یہ اپنی زبان میں ہی پھنس جاتے ہیں جو یہ پچ کرتے ہیں پھر اس سے نیچے یہ اتر نہیں سکتے یہ ہی ان کا مسئلہ ہے دیکھیں فیٹف میں ہم نے انکنڈیشنلی سپورٹ کیا تھا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی کوئی اس طرح کی کوئی نیگوشیئیشن نہیں تھی اور بعد میں انہوں نے بھی جو پروپوز کی امینڈمنٹس وہی منو من جو ہے وہ آگے اب جو امینڈمنٹس ہوئی وہ اس کے مطابق ہی ہوئی تو عمران خان صاحب کیا یہ جو لوجک ہے کہ یہ کرپٹ ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو جو ہے جو فراغوگی اور جو ساڑھے چھے سو کنال فراغوگی کا اس میں کچھ حصہ ہے کچھ ان کا کچھ ان کی اہلیہ کا حصہ ہے اور وہ پچاس بلکہ ٹو ففٹی ملین ڈالرز کے اجسٹ کرانے کے اگینس جو ہے وہ ان کو جو مل گیا تو وہ کیا ہے تو پہلے وہ اپنی جو ہے وہ اپنے گربان میں تو جھانکے دیکھیں یہ الزامات لگانے سے پہلے لیکن میں سمجھتا ہوں کیا آپ یہ سجز کرتے ہیں کہ انہیں کرپشن کو چھوڑ کے کرپشن کیسز کو نکال دیں تو باقی چیزوں میں بات ہو سکتا ہے لیکن یہ تو کبھی مسئلہ ہی نہیں تھا مسئلہ تو یہ کبھی بھی نہیں تھا دیکھیں کرونا میں جب آپ کو یاد ہوگا جب کرونا کے اندر بیٹھنا تھا تو کیا کرپشن کیسز ڈسکاس ہونے تھے اس کرونا کی کمیٹی میں لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ میں یہاں ان کے ساتھ ہی بیٹھ سکتا باتشیت کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ایک بندے میں capability ہی نہیں باتشیت کرنے کی نہیں ہے incapable ہے باتشیت کرنے کی incapable نہیں ہے ہاں باتشیت کرنے کی incapable ہے کتنی دفعہ ہوا آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی کا وقف بنا ہے وہ opposition کے ساتھ negotiate کر رہا ہے اور بعد میں امران خان صاحب جو ہیں وہ پھر گئے انہوں نے کوئی اور decision لے گیا تو he is incapable ان کی جو انا ہے وہ بائیس کروڑ عوام سے زیادہ ہے ان کی ego اس ملک سے بڑی ہے اور یہی مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے ان کی حکومت گرنے کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ نہ وہ اپنے coalition partners کو وہ عزت دے سکے respect دے سکے نہ وہ opposition کے ساتھ وہ working relationship بنا سکے اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ political leaders پہ heroine بھی ڈالی گئی پوری قیادت PMLN کی جو ہے it went through وہ جیلوں میں ڈالی گئی پھر وہ بیلے لے کر اپنے جو ہے کچھ ثابت نہیں ہوا نکل عوان صاحب یہ دوسری چیز ہے کہ عمران خان صاحب کوئی negotiation succeed نہیں ہونے دیتے یہ کیا کہ کہ یہ چور ہیں اور انہوں نے political corruption کی ہے حالکہ سیاسی جماعتوں کو تو 101 قسم کے points ہے جس پہ ایک دوسرے کو engage کرنا ہے اس وقت election پہ کرنا ہے اچھا میں ایک دو باتوں کو ان کا جواب دیتا ہوں پر سیریس بات تو مظہر بھائی کر رہے تھے ہم پھر میں اس پہ آتا ہوں انہوں نے ایک بات کی کہ ان کے اندر capability نہیں ہے اور ان کے اندر تھوڑی سی تھوڑا سی move بھی نہیں کر سکتے اپنے stand لے کے بلکل ہمارے میں وہ چیز نہیں ہے elastic city نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ vote کو عزت دینے جائیں اور اس کے بعد ہم boot کو عزت دیتے ہوئے واپس آگئے ہیں بلکل ہمارے میں elastic city نہیں ہے secondly انہوں نے پھر غلط بیانی کی اس کے اندر کے فیٹف کے اندر انہوں نے ساتھ دیا تھا فیٹف کی legislation کو انہوں نے oppose کیا تھا national assembly کے اندر senate کے اندر سے reject کرایا تھا اور thirdly جا کے common جو دونوں houses کا ایک ساتھ اجلاس ہوا تھا اس کے اندر جا کے یہ پاس ہوئی تھی انہوں نے دونوں دفعہ اس کو reject کرایا تھا thirdly جو مذہر بھائی نے بات کی وہ serious بات ہے اور مذہر بھائی یہ سمجھتے ہیں اور ہم بھی بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے پر مذہر بھائی سے میرا صرف ایک سوال ہے کہ مذہر بھائی جو لوگ کہتے ہیں میں ڈرات دھمکا کے حکومت میں لائیا گیا ہم تو ریاست بچانے آئے تھے ہمائے تو کہا گیا کہ آپ ریاست بچائیں اور ہم سے مشکل فیصلے کرائے گئے اور ہمارے اختیار میں کوچھ نہیں ہے تو مجھے بتائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ حاصل کیا کریں چیف الیکشن کمیشنر کا آپ نے خود بات کی پورا سینیریو ہے کہ سینیریو کے ساتھ وہ ڈیل ہوگا اور اس کے بعد وہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو ہٹایا جاتا ہے کہ نہیں ہٹایا جاتا اس فورم سے اس کو تو طریقہ یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں جن لوگوں نے ڈرائیا تھا دھمکایا تھا اور آج کل وہ بڑے کنفیوز ہیں اور سوفٹ مداخلت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں کیونکہ وہ سٹیک ہولڈر ہیں سسٹم کے اور سسٹم وہ چلنی رہا جو ان کے سامنے انہوں نے تیس مار خان بٹھائے ہوئے تھے اور ہوا بٹھایا ہوا تھا کہ وہ آئیں گے اور صبح چھ بجے سے کام کرنا شروع کریں گے اور رات اگلی صبح پانچ بجے تک کام کریں گے انہوں نے تین مہینے کے اندر جو آپ کے ملک کا حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ باسٹھ روپے تین مہینے کے اندر ڈالر گر چکا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر جو اکانومی کا حشر ہے کہ وہ جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ سکرڈ نہیں ہے آپ کی جو لاسکیل منفیکشنگ ہے وہ سکرڈ نہیں ہے آپ کی جو آپ امپلائیمنٹ ختم ہوتی جا رہی ہے آپ کے سامنے اگری کلچر کا اس دفعہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم فور پوائنٹ فور پہ لے کے گئے تھے کہ ٹو پوائنٹ ون کے قریب آکے کھڑی ہوگی انٹرنیشنل جتنے ادارے ہیں وہ آپ کی جو رینکنگ وہ کم کر چکے ہوئے ہیں تو آپ کا بھی ہوا اتر گیا ہوگا اور آپ کا جو سٹیک ہے وہ بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سکون ملا ہوگا تو پھر آئیں پھر اوپن فورم پہ بات کریں پیچھے رہ کے سوف مداخلت ہار مداخلت سازش اس سے آگے بڑھتے ہیں آئیں جتنے سٹیکولڈر ہو کے آکے بیٹھیں اور بات کریں نیب لیجسلیشن جو کہتے ہیں ہم تو ریاست بچانے آئے تھے اور نیب کے اوپر سارے اپنے کیس ختم کرا دیئے ان لوگوں نے کہ آئندہ کوئی ادارہ ان سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ منی ٹریل کہاں سے آئی ہے اگر انٹرنیشنل کوئی چیز آپ کو ثبوت ملتا ہے میوچل لیٹیگیشن کے اندر تو آپ اس کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھرائیں گے کوئی بھی کسی فورم میں وہ پیش نہیں کر سکیں گے سعاد رفیق کا مخصوص کیس جس میں پینسٹھ لوگ چاہیے ایسے تھے کہ کسی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے اندر جا کے وہ کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے اس کا نمبر بڑھا کے آپ نے سو کر دیا ہے کوئی بھی بینامی کا آپ پوچھ نہیں سکیں گے تو آئیں اس کو بھی ختم کرتے ہیں آگے چلتے ہیں جو ایف ایئے کے اندر آپ نے تقرریاں کی ہیں اور لوگوں کو اپنے تفتیشی افسر چینج کیا اور لوگوں کو مروایا ہے آئیں اس کو بھی ختم کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی اس کا جو رائٹ آپ نے ختم کیا ووٹنگ کیونکہ آپ لوگوں کے شعور سے تو آپ کھیل نہیں سکتے آپ لوگوں کے دل میں تو رہ نہیں سکتے ہاں آپ ایک پاور کے ثرو ان کا مو بند کرنے کی اپنے کوشش آئیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے جو پتن کی ریپورٹ آئی ہے جو کہتی ہے جو سبین کو نے دوزار پناہ کے اندر فیصلہ دیا تھا جو کمیشن منا تھا ایوان صاحب مجھے سکتے ہیں بیڈی ای بریک کے بعد میں یہی جو آپ نے نکتے دور ہو جاتے ہیں کہ نیگوشیشن میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں میں اسی کو لے کر جاؤں گا مزار عباس صاحب کے پاس بھی اور سٹوڈیو میں رانہ صاحب کے پاس بھی اسی چیز کو لے کر داؤں گا کہ نیگوشیشن کی وے فورڈ ہم سب چاہتے ہیں کہ نیگوشیشن ہو باتچیت ہو لیکن اس کی وے فورڈ کیا ہو سکتی ہے کیا ایریز اس میں آ سکتے ہیں کیا نہیں آ سکتے آفٹر دو بریک نازم بیلکم بیک مزار عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں مزار عباس صاحب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تو آپ کے پروپوزل سے اگری کرتا ہوں آپ نے جو تنقید کی عمران خان صاحب کے حوالے سے اسے بھی اگری کرتا ہوں لیکن علی عیوان صاحب نے آگے سے اس کا ریبٹل یہی دیا ہے کہ جب بھی نیگوشیشن کی بات ہوتی ہے یہ لوگ اس میں اور بہت سی سائیڈ ایشیوز کو لے آتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پر جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اپنی ڈیمانڈز ہیں تو ہو نہیں پاتی نیگوشیشن اب آپ اس پر کو اور حنمائی فرما رہے ہیں ہماری ماذر صاحب دیکھیں علی عیوان صاحب نے جو بات کی پہلی چیز یہ کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کا طریقہ اور اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کا ایک طریقہ تو یہ کہ وہ استفعہ دے دیں دوسرا طریقہ یہ کہ آپ سپریم جوڈیشل کانسل جائیں اس میں تو کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیں سپریم جوڈیشل کانسل میں ایویڈنس لے کے جائیں سپریم جوڈیشل کانسل میں اپنا کیس پلیٹ کریں وہاں سے فیصلہ آتا ہے تو ویلن گوڈ دوسرا یہ کہ آپ دباؤ بڑھا دیں اگر وہ استفعہ دے دیتے ہیں تو ویلن گوڈ اپوائنٹ پرنٹ کیسے ہوگی چیف الیکشن کمیشنر اس میں تو آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی نا اس میں تو آپ بات چیت کے بغیر تو نیا چیف الیکشن کمیشنر نہیں لاسکتے لیڈر آف دیا ہاؤز اور لیڈر آف دیا اپوزیشن کو بات کرنی پڑے گی آگے چلیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے یعنی آگے بھی آپ کیسے بات چیت کریں گے یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ان کی ریپریزنٹیشن ہوگی نہیں ہی پارلیمنٹ میں کوئی نئی جماعت آئے گی جس کی ریپریزنٹیشن ہوگی ہوں گے تو یہی لوگ لیکن مظر سب یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ان جماعتوں میں ایک ایگریمنٹ ہو جائے بات چیت ہو جائے بہائنڈ ڈا سینس اس کے بعد وہ اسیمبلی میں آ جائیں اور پھر ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کر دیا جائے جن کے بارے میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے میں یہی تو یہی تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ تھوڑی کہا ہوں کہ عمران خان جائیں شہباز شریف کے پاس عمران خان جائیں عاصف زرداری کے پاس کیوں جائیں پی ٹی آئی پوزیشن لے کہ پی ٹی آئی is ready for negotiations with all the political party جب آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ اپنا ایک باستشید میں مظر بھائی مظر بھائی آپ کی بڑی جی عوان صاحب عساق خان نے استیفہ دیا تھا عساق خان صدر تھے اور انہوں نے استیفہ دیا تھا if you remember اور اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے تھے کہ point of no return پہ ساری چیز چلی گئی نہیں آج بھی وہ لوگ آج بھی ان لوگوں نے رول پلیک کرنا ہے مظر بھائی آپ دیکھیں اگر چیف الیکشن کمیشنر کو اگر وہ ریزائن کرتا ہے تو پھر آپ کی ایک چیز تو ختم ہو گئی نا کہ آپ کا جو اگلا چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ دونوں کی مرضی سے لگے گا ہاؤس کے لیڈر سے اور آپوزیشن لیڈر سے تو آپ تو ہم تو کہہ رہے ہیں اگر یہ بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسیمبلی میں جانے کیلئے تیار ہیں پھر اگر ہم اس سے پہلے جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کیا طریقہ گار ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اسطیفہ دے گا اس کا جو پروسس ہے وہ تو بہت لمبا ہے اور اس کے بعد جب وہ لگنے کا بھی طریقہ ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آخر میں وہ جاتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جیسس کے پاس ہے اگر آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس ایک پیس کے اوپر نہیں آتے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو جب تقراریاں کرانی ہوتی ہیں تو بڑے وہ آگے آگے ہوتے ہیں اور جب اس طرح کی مسائل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اب آکر رول پلے کریں ہمیں یہ بات کر رہا ہے نہیں ایوان صاحب اگر آپ کو یاد ہو ہم ٹی وی پہ میں اور آپ ساتھ پڑھ اس پہ رانہ صاحب کو بھی آنے دیجئے یہ ایک بیسے بڑی انٹرسن چیز ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ لفظ ادارے یا اسٹیبشمنٹ نہ یوز کریں اب لفظ نیوٹرل بھی خطرناک ہو گیا ہے بکوز نیوٹرل بھی گرفت استعمال کرتے ہیں لیکن محید صاحب یہ تو تضاد پیدا ہو گیا سپرنگ کورٹ رویسے کیسز تو یہ ختم کرانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ فورن فنڈنگ کیس یعنی کہ یہ دیکھیں نا یہ جو منموعہ فنڈنگ کیس ہے کیس تو یہ ختم کرانا چاہ رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم بات چیت نہیں کریں گے پہلے آپ الیکشن کمیشن کو فارغ کریں پھر ہم کریں یہ کیونکہ نہیں نہیں میں پتاتا ہوں ان کو اصل میں دیکھیں معاملہ ہی سارا یہ ہے یعنی کہ 350 کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہوئی ہے 88 انڈین اور اسرائیلی فورن نیشنلز نے فنڈنگ کی ہوئی ہے بارہ انہوں نے جو اکاؤنٹس ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشنر جو ہے جس نے کیا کہتے ہیں ہماری جو چوری پکڑی دسکا کے الیکشن میں جب ہم نے اگواہ کیے اپنے پریزائیڈنگ آفیسز پہلے تو ہم اس کو خط بھیجتے تھے تعریفوں کا لیکن جب وہ کیا اس وقت سے یہ اس کے خلاف ہے ان کو شاک ہے کہ ان کو 350 کمپنیوں کی طرف آپ افرک کرتے ہیں میں فائننس کا آدمی ہوں یہ تو کلیکشن کمپنیز نہیں ہے تو وہ صاف ہو جائے گا اس کا فیصلہ کریں سب پتا چل جائے گا لیکن یہ چاہیے رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو فارق کریں تاکہ اس کیس کا فیصلہ نہ آئے تاکہ جو ہے ہماری جان چھٹے یہ فارن فنڈنگ کیس ہے اور یہ پورا پریشر بیڈ کیا جا رہا ہے ممنوع فنڈنگ کیس ممنوع فنڈنگ تو تازاہ تو یہ یا ہمیں ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم اپنے پیس ماف کرانا چاہتے ہیں اس لیے ہمارے سے بات نہیں کرتے اور یہ کیا ان کی ڈمانڈ کی ہے کہ الیکشن کمیشنر کو فارق کرو اور پھر ہم اسیمدی میں آجائے ہمیں اس پر ترس نہیں کرتے تو نہیں یہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں دیکھیں ختم نہیں ہوگا لیکن بلی کر رہے ہیں پورے پورے ادارے کو بلی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا حشر ہم وہ کریں گے جو الیکشن کمیشنر کی ہم نے جو ہے اس کی پوری ایک کیریکٹر اسیسنیشن کر دی آپ یہ سچس کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا کیس ہے اس میں ساری جان صرف چیف الیکشن کمیشنر کی ہو جیسے ہے دیکھیں وہ کیوں نہیں کر رہے فیصلہ فیصلہ ہونا چاہیے نا انہوں نے ان کو اتنا متنازع بنا دیا ہے انہوں نے پری ایمٹ کیا ہے انہوں نے پورا پرابگینڈا اس کے ارگت بلڈ کیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کریں گے تو یہ اس وجہ سے ہے اچھا دیکھیں ہماری اسٹوڈیو میں بھی الیکشن اس طرف نہیں جا پا رہی ہے یہ سارے سیاستدانوں کا اصل چسوئے ہیں کہ اگر الیکشن یہاں پہ ہونے ہیں تو آپ لوگوں کو بیٹھ کے معاملات آئے کرنے ہیں اگر چیف الیکشن کمیشنر دیکھیں نو ڈاوٹ اپاوٹ اپاوٹ رستہ جو ہے میری پتہ ذاتی اپینین کیا ہے میری ذاتی اپینین کیا ہے کہ یہ تحریک انصاف غلط کہہ رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر بھی اتنے کمزور ہو چکے ہیں اس ساری جھگڑے میں کہ یہی سب سے اچھے الیکشن چہت کروا سکتے ہوں گے بکوز وہ اتنے کانٹروورشل ہو چکے ہیں وہ بھی اتنی نظر ہے کہ وہ اب کوئی بہت بڑی اگر کسی کو شک بھی تھا کیونکہ ابھی جو ہوا ہے پنجاب میں الیکشن تو وہ کیا کر سکے ہیں بہت سکے ہیں بڑا فری ان فیل تھا میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایوان صاحب یہ در آپ غور کیجئے کہ جب کوئی بھی اگزیکٹیو اپنی پوزیشن میں بہت کانٹروورشل ہوتا ہے تو اس کے نیچے بھی جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی کوئی اتھارٹی رہتی نہیں ہے اپنی اتھارٹی کو ابیوز کرنے کی تو یہی جو چیف الیکشن تمشہتا ہے چونکہ اتنے وطنازار اتنے کانٹروورشل ہیں نیا آئے گا تو اس کے پاس تو فریشتھ آرڈی ہوگی علیہ وان صاحب یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک آگومت ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں کہ ادارے کمزور ہوں ہم نے کیس کیا بیلڈ کیا شاید ہم غلط ہوں مہد بھائی بڑھ ہم نے اپنا کیس یہ بیلڈ کیا کہ دیکھیں پاکستان میں ایک الیکشن ہونے جا رہے ہیں زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں چار لاکھ ووٹر کو وہ کہتے ہیں یہ فوت ہو گیا ہوا ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹائپ آئرر تھا چار نہیں آپ کے سامنے جو لوگ ہمارے پانچ ریزرف سیٹ پر لوٹے ہوئے تھے چنتے جائیں پانچ ریزرف سیٹ کے اوپر لوٹے ہوئے تھے ان کا نومینیشن ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے ہائی کورٹ کی ڈیریکشن میں آ کر آ کے دو مہینے بعد آ کے انہوں نے وہ ڈیسین دیا علی امین گنڈا پور کو وہ ناہل قرار دے دیتے ہیں سپریم کورٹ کے گرے پہ کیا بھائی کی کمپین چلا رہے ہو ہائی کورٹ کا فیصلہ انفیرمنٹ نہیں کیا فائنلی سپریم کورٹ نے کہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو میں ساتھ ڈیسین ایسے بتا سکتا ہوں تو وہ بائسٹ ہو گئے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہی نہیں ہم چاہتے ہیں الیکشن فری اینڈ فیئر محول میں ہو اس لئے ہم ای وی ایم کی بات کرتے تھے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور آپ کو انہوں نے ایک آگے وی فورڈ چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا سٹیک ہولڈر میں اس لئے نیوٹرل نہیں کہہ رہا ہوں میں سٹریٹ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں ہاں وہ ہمیشہ اپنا سٹیک رکھ کے فیصلے کراتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فورم ہو جہاں جو انہوں نے جو غلط کیا ہے وہ بھی اپنی آکے کریکشن کریں اگر پولیٹیکل پارٹیز نے کچھ غلط کیا وہ بھی اپنی کریکشن کریں ایک پلیٹ فورم ہوئی ہوئی میں اور مظہر بھائی ایک شوہ کے اندر تھے میں کہا یہ پلیٹ فورم کون دے سکتا تو ہم نے کہا یہ پلیٹ فورم سپریم کورٹ دے سکتی ہے کیوں سپریم کورٹ کیوں دیکھیں اس ملک میں اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو جو لیگل کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ دیتی ہے مظہر بھائی اس میں کیا خرابی ہے یہ کہتے ہیں کہ دو نکاتی ہمارا جنڈا ہے ایک تو فریش الیکشن ڈیٹ ہمیں دے دیں اور چیف الیکشن کمیشنر نیا اس کے کونسٹویشن کرے پھر ہمیں کے ساتھ بیٹھ کے باقی معاملات سارے طے کر لیں دیکھیں جوک صاحب باتچیت کسی کسی ٹاپک پہ بھی ہو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے وہ کاؤنٹر ڈیمانڈ آ جاتی ہے جو بھی ہے اصل چیز کے پولٹیکل ڈائلوگ تو شروع کریں آپ اسی چیز پر ڈائلوگ کر لیں کہ الیکشن ڈیٹ دیں آپ اسی چیز پر ڈائلوگ شروع کر لیں کہ اس الیکشن کمیشنر کے بارے میں آپ کو کیا تحفظات ہیں دوسروں کے پاس ان کا دفاع ہوگا اور یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ یہ کیس جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے آٹھ سال سے لنگر آن ہے میں نے نہیں سنا آج تک کہ الیکشن کمیشنر میں کوئی بھی کیس اتنا ہو اب مسلم لیگ نور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اس طرح کا افتمزم شو کر رہی ہو اور جب فیصلہ آئے تو اس میں وہ چیزیں نہ ہوں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے زیادہ توقع اسی کی ہے چیز یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پولٹیکل ڈائلوگ تو شروع کریں آپ سب سے پہلے کہیں تو کہ پی ٹی آئی اور حکومتی اتحادی جماعتی آپ کر رہے ہیں اوپن اینڈڈ ڈائلوگ شروع کر دیں آپ کہتے ہیں اوپن اینڈڈ ڈائلوگ شروع کر دیں یہاں پی ایم ایل این جوکس صاحب یہاں پی ایم ایل این ٹاک شوز میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لوگ ٹاک شوز میں حصہ لیتے ہیں نا ہم پبلکلی کرتے ہیں تو اگر ایک ڈائلوگ شروع ہوگا تو اس میں الیکشن کی بھی بات آئے گی الیکشن ڈیٹ کی بھی بات آئے گی electoral reforms کی بھی بات آئے گی اور اور کوئی reform نہ کریں آپ صرف basic reforms کریں آپ کریں election date کب ہوگی election کب کروانے ہیں کونسی electoral reforms جو mutually agreed electoral reforms ہیں وہ کر لیں بہت سے agreements ہوتے ہیں agreed disagree یہ بھی تو ہوتا ہے نا ایک open ended dialogue کو favor کرے گی یا آپ کی بھی کوئی preconditions ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے system کو آگے چلانا ہے جو جمہوری system ہے اس میں opposition ہو government ہو اس کے اندر dialogue تو لازمی ہے ہونا چاہیے ہے لیکن جو آپ extreme positions لے لیتے ہیں پھر وہ نہیں لینی چاہیے مثلا جو ان کی تقریر ہے جس طرح کی انہوں نے تقریر کی نہیں لیکن آپ یہ تو نہیں ہو سکتا پرانا صاحب نے پرائیم ایسٹر نے تقریر کی انہیں کہا ایڈال فیٹر کی اس کے جواب میں کی اس کے جواب میں کی بلکل عمران خان لیکن اس کے علاوہ جو ان کی پوری ایک ریٹرک رہی ہے انہوں نے بعد میں کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ راستہ تو بات چیپ کا ہے میرے بک پوائنٹ یہ ہے کہ political rhetoric ہے نا جہاں شہباز شریف صاحب کو political rhetoric allowed ہے وہاں عمران خان کو بھی political rhetoric allowed ہے لیکن کیا open ended negotiation شروع کرنی چاہیے تمام چیزیں رکھتے ہیں لیکن سیاستدان اس پر cases نکال دے ہیں cases کبھی بھی نہیں تھے یہ بھی political rhetoric ہے یہ بھی political rhetoric ہے یہ ہمارے لحاظ سے یہ ہمارے point of view سے political rhetoric ہے اگر آپ لوگوں نے cases رکھے تھے نہیں کوئی cases نہیں رکھے تھے ہم نے کسی قسم کے کوئی cases نہیں رکھے تھے کوئی نہیں کہا تھا کہ ہمیں یہاں relief دے دیں یا وہاں relief دے دیں overall اگر ناب کی اوپر amendments کی اوپر بات ہو رہی تھی تو وہ PTI بھی چاہ رہی تھی ان کے لوگ بھی چاہ رہے تھے وہ اور لوگ بھی چاہ رہے تھے اور ہونی بھی چاہیئے دیکھیں اگر ادارے میں transparency نہیں ہے اور law اس کا misuse ہوتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس میں تو کوئی ایسی بات کی ایوان صاحب open ended اگر talks ہو جائیں کوئی اس میں precondition اس میں آپ کو کیا اعتراض open ended آپ کے پاس time رہے کتنا گیا ہے مہید بھائی آپ next august election اگر آپ normal scenario کے اندر چلتے ہیں جو 18th august جو آخری date ہے ان کی آپ مجھے ایک بات بتائیں open ended سے آپ حاصل کیا کریں گے دیکھیں ابھی یہ cases کے بات ایوی ایم یہ ختم کر چکے ہوئے ہیں اورس اس پاکستانیز رائٹ یہ ختم کر چکے ہوئے ہیں ایف آئی اے کے اندر وہ جتنا انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے ہوئے ہیں اب تو چیز کے اب تو ان کے اپنے اندر good cop bad cop کھیل رہے ہیں کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں for election ہو جائیں اور شباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پورا سال گزارنا چاہیے آپ ان تین مہینوں کے اندر جو آپ نے ملک کا حشر کیا ہے اب تین مہینے پہلے چلے جائیں تین مہینے پہلے چلے جائیں ملک کہاں گھڑا ہوا تھا آج جو آج جو برینٹ کی پرائیس ہے وہ آج سے تین مہینے پہلے سیم تھی اور آج پیٹرول کی پرائیس کیا ہے ڈیزل کی پرائیس کیا ہے آج سے تین مہینے پہلے پہلے چلے جائیں کہ آپ کی جو last kill manufacturing 6.6 سے grow کر رہی تو وہ کیوں سکڑ رہی ہے دنیا کے اندر آپ کی جو credibility ہے وہ negative 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 ہوتی جا رہی ہے کوئی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا چائنہ کا اتنا کھل کھلا بیان آیا ہے کہ ہمارے جو neighboring countries ہیں وہ خدا رہا اپنے فیصلے خودمختاری کی بیس پہ کریں وہ ہمیں لوگ ہمیں باتیں سنا رہے ہیں دنیا کے اندر کوئی آپ سے ملکے بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کا حل کیا ہے مجھے بتائیں اس کا حل یہ ہے کہ دو پوئنٹس ہیں کہ آپ fresh election ڈیڑھ دیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ election commissioner کو آپ یہ خود resign نہیں کر سکتا اوکے آتے ہیں ہم واپس legislate کرتے ہیں اس کا کوئی طریقہ نکالتے ہیں اور اس کو فارق کرتے ہیں پڑھ آپ کے اندر خوف کیا ہے مہد بھئی خوف ہے خوف یہ ہے کہ اگر ہم fill for election میں چلے گئے تو عمران خان two third majority لے کے آئے گا یہ ہے وہ خوف جو ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دے گا وہ نہیں آپ کو ملتی ہے آپ فکر نہ کریں اچھا بریک میں لیلو اتنا کوئی آپ کا کارنامہ نہیں ہے کوئی اس ملکے بریک میں لیلو جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ بہت سے قانونی constitutional قسم کے اقدامات جو ہیں فیصلہ کر چکی ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں اس لیے open ended negotiation میں تو چیزیں پھس جائیں گی کچھ pre conditions جب سرل ہوں اس کے بعد ایک formal talks جو ہیں ان کا آغاز ہو سکتا ہے یہ کتاب practical ہے اور اس پہ issues ہیں کیا اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناغیر discussion کو آگے بڑھاتے ہیں welcome back دیکھیں رانا صاحب علی نواز زیبان صاحب کی بات میں اس حد تک وزن ہے وہ کہتے ہیں کے نیب میں جو amendments آپ نے کرنی تھی کر لی تھی آئی ووٹنگ کو جو آپ نے change کرنا تھا وہ کر لیا electronic voting machine کو ختم کرنا تھا کر لیا تو بہت سے چیزیں آپ کر چکے ہیں open ended میں کیا ہوگا وہی چیزیں دوبارہ تو کچھ pre conditions اگر ہو جائیں تکہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ اپنے ایڈیوانس بیانہ پہلے دینا ہوتا ہے آپ نے بس بھی بک کرنی ہے بچوں کے trip کے لیے تو پہلے ایک school کا بیانہ دینا پڑتا ہے تو بیانہ کم از کم ایک ہو جائے تاکہ یہ guarantees بن جائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک unreasonable demand ہے کیونکہ EVM جب یہ لے کے آئے تو تب اس کے اوپر تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی opposition کے ساتھ یہ بھی bulldoze کیا گیا وہ ان کا agenda تھا مشاورت ہوئی آپ نے کرنا نہیں چاہتے نہیں نہیں ہم کرنا چاہتے تھے لیکن ہماری EVM پہ نہیں ان کا agenda ہی صرف it was EVM it was EVM or the highway تو یہی options تھی تب اس وقت اور تو کوئی اس کے درمیان میں کوئی negotiation تھی یہ تو کہتے تھے کہ آپ آکے machine کو دیکھیں اس میں کوئی change کرنی ہے تو بتائیں کیا کرنا ہے وہ implement ہی نہیں ہو سکتا تھا دنیا میں 20 سال لگے اس کو implement ہونے میں یہ 2 سال میں وہ تو پتا چل گیا agenda تھا کہ آپ نے elections کو EVM کے ذریعے rig کرنا تھا 2-3 majority پتا دیا سارا وہ narrative آ گیا باہر EVM میں ایسی کو کوئی تقرریاں ہونی تھی اور اس کے بعد یہ EVM کی جگہ جو ہے وہ 2-3 اکثریت تو یہ ان کا agenda تھا دیکھیں یہ pre-condition رکھتے ہیں ایکسپرٹ سے سمجھتے ہیں کہ EVM selection rig ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے جو machine ہے اس کو بڑے رام صاحب رکھ سکتے ہیں اس کا paper document بھی تھا دونوں چیزیں تھی دیکھیں لیکن دنیا میں یہ 8-9 ملکوں کے اندر implemented ہے آپ implement کرنے جا رہے ہیں EVM پہ جہاں آپ کا RTS بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں pilot project کرتے 10 ہلکوں میں کرتے اس کو اگلے جنرل election میں 50 میں کرتے تو کہنے کا مطلب یہ pre-conditions آپ رکھتے ہیں یعنی کہ آپ bulldoze کرنا چاہیں ہر چیز کو ایک صرف pre-conditions رکھیں کہ election کی date دے دیں اور election commission کی تشکیل انہوں پہ باندھیں election کی date بڑی سمپل سی بات ہے یہ ان کی مرضی سے تو نہیں دینی ہم نے یعنی کہ یہ کہیں یہ کر لیں جو آئینی راستہ ہے کریں election کی date تب ہے election کی date دو ہفتے بعد جس دن یہ پنجاب اور یہ KPK کو ڈیزول کر دیں گے اس کے دو ہفتے بعد اگر انہوں نے الائنس کے لی MQM کے ساتھ یا باپ کے ساتھ تو آپ کی گورنمنٹ گرادی پھر کیا آئینی طریقہ ہے کر لیں good to go کریں بلکل کریں آپ کا سمجھوتا سنا تھا سورہ میں کہ MQM یا باپ کے ساتھ سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کے بعد آکے پھر بھی اسیمبلی میں آنا پڑے گا ایسی کوئی موو ہے تھوڑا موید بھائی دیکھیں پھر وہ non-serious دیکھیں نا ہم facts کے بغیر بات آپ نے جس طرح rightly point ہو کیا تو prime minister گھڑے ہوئے floor of the house اور وہ نہیں کہا ابھی evm توشن نہیں ہے نا انہوں نہیں raise کیا نہیں نہیں آپ کی دیکھیں آپ facts آپ you are not part of the assembly تو آپ کو وہ facts نہیں پتا آپ صرف ایک narrative دے رہے ہیں آپ میں اس کو correct کر رہا ہوں تھوڑا ہنسلہ کریں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ prime minister کھڑے ہوئے floor of the house اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک system evm متعرف کرانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری loop holes ہو سکتے ہیں آپ آئیں اس کے اندر ہمیں suggestions دیں اس کو زیادہ improve کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی پھر میری بات سننیں اگر آپ پتہ نہیں کیوں بتاولے ہوئے ہوئے خیر ہے آپ رہے ہیں ابھی ایک دو مہینے ہیں آپ فکر نہ کریں اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ایک چیز کو adopt کر چکے ہوئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان بن رہا تھا یا اس سے تھوڑا سا پہلے loudspeaker دنیا کے اندر متعرف ہوا تو مولوی حضرات کہتے تھے کہ جو اس loudspeaker کو یوز کرے گا اس پہ کفر کا فتوہ لگا دیا انہوں نے آج سارے کے سارے فتوے اسی loudspeaker کے اوپر دیے جاتے ہیں ہم فون کر رہے ہیں android یوز کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر 5G technology آگئی ہے اور ہم کہیں گے نہیں ہم اس کو اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب 1G پہلے پاکستان میں implement ہوگا پھر 2G ہوگا پھر 3G ہوگا دنیا 5G کے اوپر چلی گئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جن ملکوں کے اندر یہ استعمال ہو رہی ہے آپ ان سے technology لے سکتے ہیں EVM کے اندر بھی یہ سارا استحقاق election commission کے پاس تھا انہوں نے اوپر ورلڈ کے اندر tenders دینے تھے اور جو best machine تھی وہ انہوں نے لے کے آ جانی تھی اور اس کو پر election ہونے تھے but because ہم biased ہیں because ہم ریکنگ کرتے رہے ہیں ہمارا ماضی یہ رہا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی technology پاکستان میں یہ نہیں پولٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈر بھی نہیں چاہتے تھے بلکہ جنون بات ہے میں صرف ڈون یا پیپلز پارٹی میں الزام نہیں لگا رہا وہ سٹیک ہولڈرز بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ کام نہ ہو سکے but انشاءاللہ کرکٹ کے اندر ہمیں neutral امپائز لانے میں بیس سال لگ گئے تھے انشاءاللہ ہماری یہ struggle جاری رہے گی اگر پاکستان نہیں آگے کی طرف جانا ہے جہاں مہد بھائی آپ کا بڑا سیریس بات ہے کہ دیکھیں میں mostly چیزیں ہو چکے ہیں میں کسی کے اندر سے ڈر نہیں نکال سکتا مہد بھائی میرے اندر اگر یہ خوف ہے کہ میں اگر اگلے دو تین مہینے میں الیکشن میں چلا گیا تو میرا وہی حال ہوگا جو سترہ جولائی کو زمنی الیکشن کے اندر ہوا تھا تو میں کبھی بھی الیکشن کی طرف نہیں جاؤں گا جو آپ چیخیں پکاریں آئیں سن رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ ہمیں لے تو آئیں ہیں بھر آپ ہمیں نکالیں اگر آپ نےą پلیز دونوں صوبوں سے ریزائن کریں الیکشن میں جائیں وہ کہتے ہیں کہ صوبوں سے ریزائن کرتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ پری ریکوزٹ پر ہمیں پری ریکوزٹ رکھا نا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ دیں آپ یہ پری ریکوزٹ رکھ لیں کہ آپ دونوں اسیمبلیاں توڑیں گے ہم کہتے ہیں ہم چاروں توڑیں گے آپ اس کا پری ریکوزٹ رکھ لیں ایک طرف ڈیٹ آناؤنس کریں ہم چاروں اسیمبلیاں توڑ دیتے ہیں بات دونوں طرف سے ڈان ہو جائے گی اور دوسرہ ایک اپشن نہیں ہوگا اسیمبلی کے اندر لیٹ کر دیں گے پر وہ در کہاں سے نکلے گا وہ خوف کہاں سے نکلے گا کیونکہ ان کے دماغ کے اندر ہے سار عباس صاحب ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے وہ ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ چودی شجاعت صاحب کو اور تاریخ بشری چیمہ صاحب کو پی ایم ایل ایل کیو کی ورکنگ کمیٹی نے عودوں سے ہٹا دیا ہے اور یوں چودی شجاعت صاحب جنہوں نے یہ پارٹی فاؤنڈ کی تھی وہ انہوں نے اپنی پوزیشن اپینڈلی وظاہران انلیس کے یہ چیلنج ہو اسے ہٹا دیا گیا ہے تو یوں پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایک ایسی خطرناک ڈیموکریٹک ٹرنڈ نے ڈیولپ کیا ہے نانا چاہتے ہوئے بائیر ڈیفولٹ جس کی ذت میں نباز شریف صاحب بھی آسکتے ہیں آصف علی زداری صاحب بھی آسکتے ہیں اور خود عمران خان بھی آسکتے ہیں مذر عباس صاحب کیا ہے اس پر آپ کا تفسرہ رضی عمل اچھا ویسے ڈاکس صاحب چودی شجاعت حسین کو پی ایم ایل کیو نے تاہیات چیئرمن بنایا تھا تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس طریقے ساٹھ آیا گیا مجھے نہیں پتا پی ایم ایل کیو کا کیا وہ ہے لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو تاہیات چیئرمن بنایا گیا مجھے تو آپ کی طرف مجھے تو صرف ابھی ایک بریکنگ پتا چلی ہے دو گھنٹے پہنے جو ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس ورکنگ کمیٹی میں فیصلہ کیا ہے سفارش کی ہے ہو سکتا ہے یہ چیلنج ہو جائے لیکن یہ اگر ہو جائے گا تو ٹرنڈ تو بڑا ڈیموکریکٹک ہوگا دیکھئے ڈیموکریکٹک ہوگا نہیں ہوگا یہ تو ایک الگ بحث ہے پی ایم ایل کیوں کتنی ڈیموکریکٹک ہے یا ایکس وائی ایزائٹ کتنی ڈیموکریکٹک ہے یہ میں اس بحث میں ہی نہیں کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس فیکٹس کا نہیں پتا کہ ان کا سفارش کی ہے نہیں تو ورکنگ کمیٹری نے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹری کہاں گئی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی سب سے ایفیکٹیو گروپ کیا ہوتا ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹری فیڈرل کانسل اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ سیاسی جماعتوں کا طریقہ گار مختلف ہے کچھ کا مختلف ہے انہوں نے ہٹا دیا انہوں نے ان کو ہٹا دیا وہ کیا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے آپ نے اس وقت گفتگو میں ہم نے تیس چالیس منٹ گفتگو میں کیا اندازہ کیا کہ پولٹیکل ایکسٹریمزم ہے سیاسی ایکسٹریمزم پر کھڑے ہیں دونوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں پہ آج چیز کر لیں اچھا انہوں نے ڈیٹ اگر فرض کرے اناؤنس کر دی اکٹوبر دوہزار تئیس پھر کیا کریں گے آپ تو آپ کسی میٹنگ پوائنٹ پر نہیں آ رہے میٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ بیٹھیں گفتگو کریں الیکشن کے اوپر اس میں ڈیٹ بھی آئے گی شیڈیول بھی آئے گا اس میں الیکشن ریفارم بھی آئیں گی الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی آئے گا یہ جو ہے پری کنڈیشن ڈیالاؤگ میں پری کنڈیشنز نہیں ہوا کرتی سیونٹی سیون میں پری کنڈیشنز ڈیالاؤگ نہیں ہوئے تھے ڈیالاؤگ ہوئے تھے نئے الیکشنز کروانے ہیں یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور ایک ایکشن پری کنڈیشنز تھی دونوں کی پارٹیوں کی سیونٹی سیون میں لیکن ڈیالاؤگ ہوئے ایک نتیجے پر پہنچے آلموسٹ ایگریمنٹ کر لیا تھا مارشلالہ لگ گیا اور اسٹیک ہولڈر پاکستان میں صرف سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں ڈیموکرسی اور پارلیمنٹ کے اسٹیک ہولڈر سیاسی جماعتیں ہیں وقت میرے پاس صرف نووے سیکنڈ ہے آپ کا بھی رسپونس لے لیں رانہ سب کو بھی لے لیں ذرا کوئک اس پہ اپنا کومنٹ کر دیں کہ بھئی ذرا کوئک لی بہت کوئک لی بات جو مظہر بھئی کر رہے ہیں مظہر بھئی ایک بات کر رہے ہیں جب بہت ایک فلارش ڈیموکرسی ہو اور جس کے اندر واقعی سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز ہوں بلکل سمجھیں ہماری کیا فلارش قسم کی ڈیموکرسی ہے نہیں ہے جو کہنے سیونٹی سیون میں ہوا تھا کیا وہ فامولہ کامیاب ہوا نہیں ہوا فامولہ جو کامیاب ہوا وہ نواز شریف کا سیکنڈ تینیور تھا میرا خیال ہے یہ فرس تینیور تھا جس کے اندر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ صدر مملکت بھی اگر استیفہ دے تو میں استیفہ دیتا ہوں اور وہ کامیاب موڈل ہے وہ پری ریکویزٹس ہے اب جہاں لیا کے کھڑا کیا گیا ہے پاکستان کو وہ بھی وہی اسی طرح کی سٹیج ہے کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے جو اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں اور ریاست کا کہتے ہیں کہ ریاست کا پاکستان کی اندر سٹیک ہے اب ان کو آگے آنا پڑے گا پلیئر فرم سپریم کورٹ کا ہونا چاہی تاکہ اس کو لیگل کور مل سکے ارانہ صاحب وقتی میں ختم ہوگی ہے اور فریش ایلیکشن کی طرف جائے آج اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ